اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماو بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائین آز میں آپ کی خدمت میں سات رجب المرجب کے دن اور بدھ والے دن کا ایک بڑا ہی آسان مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ رجب المرجب کے پورے مہینے میں جب آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ بدھ جمعیرات اور جمعت المبارک والے دن اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا وہ اس وظیفے کے فوائد و فضائل سے ضرور مستفید ہوں گے آج کا وظیفہ بڑا ہی آسان ہے مجرب اور طاقتور ہے قرآنی آیت پر منحصر ہے قرآنی آیت ہو قرآنی کلمات ہو اسمائی آزم ہو بڑی ہی طاقت و تاثیر والے ہوتی ہیں آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی قرآنی آیت پر منحصر ہے جو بندہ اس قرآنی آیت کو پڑھ لے گا انشاءاللہ بفضل خدا اس کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی اور یہ وظیفہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ بند ثابت ہوگا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے جو بیماریوں میں مبتلا ہیں بیماریوں نے انہیں آن گھیرا ہے بیماریاں کئی قسم کی ہوتی ہیں کسی کو جگر کا مسئلہ ہے کسی کو بلرڈ پرشر کا مسئلہ ہے کسی کو کینسر کا مسئلہ ہے یعنی جو لوگ ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں چاہے بیماری چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو ہر لا علاج بیماری کا علاج اس قرآنی آیت میں ہے اور جو بندہ قرآنی کلمات کو پورے یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے انشاءاللہ بفضل خدا میرا رب اپنی جناب سے اسے شفاء کاملہ اور آجلہ عطا فرما دیتا ہے اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے ضرور مالا مال ہوں یاد رکھیں بہت سارے لوگوں کے کومنٹس آتے ہیں کہ ہمیں بیماریوں سے نیجات کے لیے وظائف بتلائے جائیں اور وہ وظائف بتائے جائیں جو بڑے ہی طاقتور ہوں تو میری ان تمام بہنوں اور بائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں یا تو قرآن کے متعلق ہوتے ہیں یا احدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہوتے ہیں یا اسماء آزم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں پر منحصر ہوتے ہیں وظائف سارے ہی طاقتور ہوتے ہیں رب کریم نے قرآنی کلمات میں اسماء آزم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں اتنی طاقت و تحصیح رکھی ہے کہ جو بندہ اس یقین کے ساتھ وظیفہ کرے کہ اس عمل کے کرنے سے میری بیماریاں ختم ہو جائیں گی تو جس بندے کا یہ یقین ہوگا اس بندے کی بیماریاں واقعی ختم ہو جائیں گی جو لوگ آزمائش کے طور پہ وظائف کرتے ہیں یا پھر کوئی دم وغیرہ کرواتے ہیں انہیں کسی طرح کا آرام نہیں آتا یاد رکھیں قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل ہے بشرت یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے ہمارے بزرگانے دین علماء اکرام صحابہ اکرام کا کہنا ہے جسے یقین نے کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا جس بندے کا یقین پکا ہوگا رب کریم اس بندے کو بن مانگے ہی عطا کرے گا اور آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی قرآنی کلمات ہیں اور وہ قرآنی کلمات ہیں اس کتاب کے یہ کلمات ہیں جو دو جہان کا بادشاہ ہے اور اگر آپ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے جسم سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی جسم کے رشے رشے سے بیماریاں نکل جائیں گی بس آپ نے اس وظیفے کو جس طریقے سے میں بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگیں جب آپ نے دعا مانگنی ہے بڑی آجزی احتیار کریں نرمی کے ساتھ اللہ سے مانگیں رو رو کر مانگیں گڑ گڑا کر مانگیں اور اس قدر مانگیں کہ میرا رب آپ کو عطا کر دیں جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کتنا ہی میرا فرما بردار ہے مجھے میرے ناموں سے پکا رہا ہے قرآن کلمات سے پکا رہا ہے اور دعائیں قبول کروانے کے لیے رو رہا ہے تو اللہ کو اپنے بندے پہ بڑا ہی پیار آتا ہے رب کریم اپنے بندے سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور جب بندہ اللہ سے رو کر مانگتا ہے تو میرا رب فوراں اسے عطا کر دیتا ہے اور فرشتوں کو اس بندے کی حفاظت کے لیے متین کر دیتے ہیں کہ اس بندے کو جو چاہیے جو اس کے موں سے نکلے اس کی بات کو پورا کر دو قرآنی کلمات پڑھنے سے اور اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھنے سے اتنے فائدے دنیا میں حاصل ہو سکتے ہیں تو آخرت میں اس کے کیا انامات ہوں گے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ دن میں جتنا زیادہ ہو سکے توبہ استغفار کا ورد لازم کیا کریں کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں پسرت سے توبہ استغفار کرو اور میں بارہاز ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بتلا دی وہ برحق اور سچ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے توبہ استغفار کا ورد کریں گناہوں سے بکشش کے لیے اللہ سے دعا مانگیں جب آپ کے گناہ کم ہو جائیں گے گناہوں سے آپ کو نیجات ملے گی تو بیماریوں سے بھی آپ کو نیجات ملے گی اس عمل کو آپ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزاری شیک کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصائی اسلامی کا جوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزاری شیک کہ میری چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوک دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے بدھ جمعیرات اور جمعت المبارک والے دن اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے اگر آپ بدھ جمعیرات اور جمعت المبارک دن اس وظیفے کو نہ کر سکیں تو رجب المرجب کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ باوضو ہونا ہے یعنی باوضو ہو کر آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے اور ایک گلاس پانی اپنے پاس رکھنا ہے اس وظیفے کو کرنے کے لیے وقت کی پابندی نہیں پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں دن میں دو مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو کر کے مریض کو پانی پلا دینا ہے اگر مریض خود یہ عمل کرے تو زیادہ بہتر ہے اگر مریض خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو اس کے گھر میں سے اس کے عزیز و قارب میں سے کوئی بھی بندہ اس وظیفے کو کر کے مریض کو پانی پلا دی کرنا آپ نے یہ ہے سب سے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی اس وظیفے کی شرط ہے اور وظیفے کا بادشاہ ہے تین مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا لہا من دون اللہ قاشفہ لیسا لہا من دون اللہ کاشفہ اس آیت مبارکہ کو آپ نے تین مرتبہ ہی پڑھنا ہے یہ صورت نجم کی آیت ہے اس آیت مبارکہ کو آپ نے تین مرتبہ جب پڑھ لینا ہے تو آخر میں پھر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یعنی تین مرتبہ آپ نے درود اول آخر میں پڑھنا ہے اور تین مرتبہ ہی اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے بما بسم اللہ جب آپ نے اس آیت مبارکہ کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے دوبارہ شروع کرنا ہے تو پھر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے پھر اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے تیسری مرتبہ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے پھر اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے جب وظیفہ مکمل کر لیں پانی کے گلاس پر تھونک مار کے اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے یاد رکھیں جو بھی آپ کی بیماری ہے اس بیماری کا نام لے کر آپ اللہ سے دعا کریں کہ مولا یہ مجھے بیماری ہے یا فلاں مجھے مسئلہ ہے مولا اس عمل کی برکت سے قرآن کلمات کی برکت سے مولا تجھے دو جہان کے بادشاہ کا واسطہ آجلہ عطا فرما مجھے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما اور مولا مجھے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے ایسا آجز بنا دے کہ میرے موں سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو جائے مولا مجھے مستجاب الدوات بنا دی مستجاب الدوات بندہ تب ہی بنتا ہے جب بندہ گناہوں سے بچے جھوٹ غیبت چوگلی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے جب آپ پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ مستجاب الدوات بن جائیں گے اور مستجاب الدوات وہی بندہ بن سکتا ہے جو بڑا نیکوکار ہو یعنی اللہ کا عجز بندہ ہو اسے مستجاب الدوات کہتے ہیں تو آپ نے جب اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں سے بکشش مانگنی ہے تو میرا رب آپ کو عطا کرے گا آپ کے جسم کے رشے رشے سے بیماری نکل جائے گی جو بھی آپ کی بیماری ہوگی اس بیماری کا نام لیں اور اللہ سے دعا کریں میرے رب نے چاہا تو آپ بہت جلد صحت و تندرستی والی زندگی پائیں گے رجب المرجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا رب آپ کو شفاء کاملہ اور آجلہ سے نوازے گا بشرت دیئے کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے دن میں دو مرتبہ اس عمل کو کریں چاہے صبح و شام کر لیں چاہے صبح اور دوپہر میں کر لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے یا پھر آپ کسی نماز کے بعد پڑھ دیں یہ زیادہ بہتر ہے اس وظیفے کو کر کے اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان